نبی کیا فرماتے ہیں جب علی دعا مانگتا ہے تو علی کو محمد سے بڑا وسیلہ نظر نہیں آتا جب میں دعا مانگتا ہوں مجھے علی سے بڑھ کے وسیلہ نظر نہیں آتا باستہ دیتے ہیں مجھے یہ وسیلہ علی سے بڑھ کے نظر نہیں آتا علی قبال ہے علی آج میں یہ جملہ کہتا ہے جو فضائل فضیلت کا جملہ ہے سینے کی وجہ سے اتا رہا ہے تو جو چاہوں گا بس ایک جملہ کہ علی کس کا نام ہے مولا علی کا اسی طرح بات ہے علی ابن ابی طالب علی کے بعد جسے پھر نام علی ملا ہے وہ آج والی علی زین و لابدین ہے علی علیہ السلام کے بعد جنہیں پھر نام ملا ہے اور اس نے پوچھا تھا دربار میں پوچھا تھا اس نے جب فرسد کی جزید نے اس نے کہا کہ یہ سارے علی علی کربلا میں بھی شہید ہوگے اور آپ بھی علی وہ بھی علی وہ بھی علی اس وقت میرے امام فرماتے ہیں تیرا باپ چاہتا تھا علی مٹ جائے میرا باپ چاہتا تھا کائنات میں علی علی ہو جائے اس لیے سارے بیٹو کا نام علی رکھا تیرا باپ چاہتا تھا علی کا نام مٹ جائے میرا باپ جو ہے وہ چاہتا تھا علی علی ہو جائے اب علی کا نام علی زین اللہ عبدین میرے نوجوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میں بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جب نماز پڑھتے تھے کبھی علی زین اللہ عبدین کی زندگی دیکھے نماز پڑھتے تھے وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو امام کی زندگی دیکھے وضو کر رہے تو کانپ رہے ہوتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا بابا آپ اتنا کانپ رہے ہیں مولا آپ کا چہرہ بابا چہرہ زرد ہو گیا ہے آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے کس کے دربار میں جا رہا ہوں کس کے دربار میں جا رہا ہوں ایسے تڑپ رہے ہیں آدھی رات ہوتی تھی تو باہر نکلتے تھے آدھی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کے آپ کے مولا فرماتے تھے کتنا عظیم بادشاہ ہے کہ دنیا کے ہاتھ کم دروازے بند کر کے سو رہے ہیں تیری رحمت کا دروازہ آدھی رات کو بھی کھلا نظر آتا ہے امام زین العابدین کی زندگی نماز پڑھیں نماز پڑھتے ہوئے ابا گری پوچھا گیا مولا آپ کی ابا گر گئی پتا نہیں چلا فرمایا کس پتا نہیں کس کے دربار میں کھڑا ہو اپنا بھی پتا نہیں رہتا کسے سوچا کبھی آپ نے ساجد کسے کہتے ہیں جو سجدہ کرتا ہے سجدہ کہاں کرتے ہیں جو پاک جگہ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ سجدہ نہیں کر لیتے کہاں کرتے ہیں جہاں پر جگہ پاک ہو ساجد وہ ہے جو جگہ پاک دیکھ کر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں اور سجاد کسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کرے وہ جگہ پاک ہو جائیں یہ امام اللہ نے دیئے ہیں بس دوستو دو چار جملے سن لو ازادارو تھک گئے ہونا آپ بڑی ازاداری کیا آپ نے گریہ کیا آپ نے نہیں تھکا تو سجاد نہیں تھکا زین اللہ بے دین نہیں تھکے آپ کے یہ امام نبی نے کتنی نماز پڑھی قرآن کھول کے دیکھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا محمد نماز پڑھا کر تھوڑی پڑھا کر تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں کس کو کہا مصطفیٰ سے کہا میرا حبیب نماز پڑھا کر تھوڑی پڑھا کر تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں لیکن لکب نے ملا میرے مولا کو زین اللہ بے دین علی نے ایک رات میں دو ہزار سجدہ کیا ہزار رکعت نماز پڑھی دو ہزار سجدہ کر کے علی سید الساجدین نہیں بنے کبلا اصلاد محترم اللہ زندگی دراز فرمائے فرماتے ہیں کہ زین العابدین بننے کے لئے سید الساجدین بننے کے لئے زینم جیسی پھپی ساتھ ہو شام کا بازار ہو کمینہ نشے میں کہے جسے چلنا نہیں آتا وہ علی کی بیٹی ہے سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی العالی عجرکم اللہ تب جا کے بنتا ہے زین العابدین